بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مکرونی بہتی شپیشل لیش ہے بچوں کو بہتی پسنانے والا ہے ہمارا ساتھ جوڑے رہنا مکرونی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کتنے دیر میں تیار ہو جاتی ہے تو چل شٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھ لیں میں نے البو والا لیے مکرونی تو دوسری سیٹ پہ میں نے پانی رکھے اُبلنے کے لیے تو پانی آل رڈی اُبل گی اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈال لیے الحمدللہ اُبلتے پانی میں تھوڑا سا کھوکنگ آئل ڈالا اور ایک ٹی سپون نمک ڈالا اور اب ہم نے مکرونی ڈال لیے تو تقریباً دس سے بارہ منڈ کیلئے ہم نے اُبال لینا ہے الحمدللہ دس سے بارہ منڈ ہو گئے اور اچھی طرح ہمارا مکرونی جو ہے اُبل گئے تھیارے بلکل لشوش یہاں پہ ہم نے کرنک کیا ہے ایک چھانی میں اس طرح کے نکال کے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اسی طرح ٹھنڈا پانی سے آپ نے دھو لینا ہے اور یہاں پہ سیٹ پہ رکھ دیتا ہے ایک گھڑی گھڑی میں سب سے پہلے ڈالیں گے کوکنگ آئل تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے لسن لسن میں نے چوب کر کے رکھی تھی تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ اور دو سے تین منٹ کیلئے آپ نے لسن کو پھرائی کرنا ہے الحمدللہ لسن ہوگی پھرائی اور یہاں پہ سب ازمرج جو ہے ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر سب ازمرج ڈال لیے ایک سے ڈیڑھ منٹ کیلئے آپ نے اس کو بھون لینا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے میرا پاس چکن جو ہے آل ریڈی میں نے سٹیم کر کے رکھے اور چوٹے چوٹے اس طرح کی پیس میں نے کر لیے تقریباً اسی گرام کی قریبے ستر سے اسی گرام کی قریب میرا پاس ہے چکن تو اس میں میں نے شامل کیا اور اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کیلئے اچھی طرح آپ نے بھونائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈالنے تھوڑا سا نمک ادھا ٹیسپون کے برابر نمک ڈال لیے درمرج ایک ٹیسپون کے برابر ڈالنی ہے اس کے بعد تھوڑا سا کالی مرچ کے چوٹکی سے ڈالنی ہے اور پھر اپنے تین سے چار منٹ کیلئے اس طرح کے بھون لینا ہے الحمدللہ یہاں پہ جو ہے میں نے ابھی سبزی ڈالنا ہے گائجر اور شاملہ مرچ کے استعمال کروں گا تو یہاں پہ دونوں چیزیں استعمال ہوگی ہے اس میں مکس کرنا ہے اچھی طرح تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے تو الحمدللہ اچھی طرح میں نے مکس کر دی اور تھوڑا سامنے اس میں استعمال کرنا ہے سوائے سوس تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں سوائے سوس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سوائے سوس کا استعمال کرنی ہے بہت ہی جلتی بننے والا ہے یقین کرے اور بہت ہی بچوں کو پسند آنے والا ڈش ہے اگر آپ میرے چینل پہ پہلے بار ہے تو پلیز اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تقریباً ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے اس کو دم لگانے الحمدللہ تین سے چار منٹ ہوگی آلڑی ہمارا جو چکن اور سبزی وغیرہ ہے وہ آلڑی تھی آرہے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے اس میں ہم نے جو ابلہ ہوا مکرونی وغیرہ ہے وہ اس میں استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرونی مینس میں ڈال دی اور ابھی مکس کرنا ہے چمچ کے مدد سے آپ نے اسی طرح چمچ کے مدد سے مکس کرنا ہے الحمدللہ اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے ابھی تھوڑا سامنے سوائے سوس کا اور استعمال کرنا ہے کیوں کہ تھوڑا سا بھی ضرورت پڑ رہی ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر میں نے سوائے سوس اور ڈال دیے اور مکس کرنا ہے ابھی آگے کرنا کیا ہے یہ مکرونی جو ہے ہم نے چمچ کے مدد سے اس طرح کے سیٹ پہ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم نے مکن ڈالنا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہم نے مکن کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہوگی ہے سیٹ پہ اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں مکن ڈالنا ہے اس کے ساتھ مزید جو ہے اس کا ذائقہ بڑھ جائیں گی اور یہ جو ڈرائے ڈرائے ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا اور ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں میدہ اٹھ کیے میدے کو اچھی طرح آپ نے بھول لینا ہے دو سے تیر منٹ کیلے پکانے تاکہ اس کا جو کچھ پانے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا دودھ کا بھی استعمال کرنا ہے ابھی ہم نے سارا مکن ڈالنا ہے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے ایک ٹی سپون کے برابر میں نے میدہ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے مکن ڈالا ہے اور تھوڑا سامنے دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر ہم نے دودھ ڈالنا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ جوسی جوسی رہتا ہے اور ٹیز بہت زبردست تو الحمدللہ مکرونی جو ہے آل رڈی ہمارا بلکل تیار ہو گئے امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو ضرور آپ نے لائک بھی کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اگر آپ چینل پہ پہلے بارے تو پلیز اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا امیاد رکھنا اللہ حافظ دیکھ لیں کتنی پیاری شکل کتنی مزیدار ہوگی ضرور آپ نے اپنا گھر پہ ٹرائی کرنا ہے کومنٹس میں ضرور بتانا اللہ حافظ دیکھ لیں کتنی پیاری شکل